بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین الف لام را یہ آیات ہیں کتابِ الٰہی اور قرآنِ مبین کی بائید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوتِ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچتا پچتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سرِ تسلیم خم کر دیا ہوتا لَوْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص محلتِ عمل لکھی جا چکی تھی مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تُو یقیناً دیوانہ ہے اگر تُو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظرین ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو محلت نہیں دی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگے بان ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اے محمد ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مزاق نہ اڑایا ہو مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے قدیم سے اس خماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَضَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہارے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُّبِينٌ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا اللہ یہ کہ کچھ سنگن لے لے اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شولہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ ہم نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ جمائے اس میں ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی طلی مقدار کے ساتھ اگائی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا عِبْلِيسَ أَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عِبْلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا قَالَ يَا عِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ رب نے پوچھا اے عِبْلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تُو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے ارز کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے محلت دے دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ فرمایا اچھا تجھے محلق ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وہ بولا میرے رب جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمَ فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعیت ہے لَهَا سَبَعَتُ أَبْغَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقُسُونَ یہ جہنم جس کی وعیت پیروانِ ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرٍ مُتَقَابِلِينَ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت خوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُوا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ اور انہیں ذرا عبراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَةُ بَشِّرُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگانِ الٰہی وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ أَجْمَعِينَ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ پھر جب یہ فرستادِ لوت کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَمْضُوا حَيثُ تُؤْمَرُونَ لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑھ کاٹ دی جائے گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِغُونَ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ لوت نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو مجھے رسوہ نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِ اِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لوت نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں لَعَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ تیری جان کی قسم اے نبی اس وقت ان پر ایک نشا سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّلِ آخر پوپھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِينٍ اور ایکہ والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجرے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجِرِ الْمُرْسَلِينَ وَآَاتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقزیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آخرِ کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَاتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے پس اے محمد تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تم کو سات ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِذَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تم اس مطائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف چھکو وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينِ اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیح کرنے والا ہوں كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ یہ اسی طرح کی تنبیح ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف پھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ پس اے نبی جس جیس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہان کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پروانہ کرو تمہاری طرف سے ہم ان مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اس کی جناب میں سجدہ بجالاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے